یہ ڈارسن والا کام تو ہو گیا ہے ڈارسن تو گیا بھئی ختم ختم بابا تاہٹا ہے یہ چیک کریں ذرا خیر ہوئے یہ دیکھیں یہ چیک کریں ذرا اس کا سائز چیک کریں آپ ہوئے ہوئے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹوٹی فیلمز سب دوستوں کو بہت زیادہ عید مبارک جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں چاہنے والے ہیں سب کو اید بھی خوش ہیں بہت زیادہ مبارک ہوں اور اس کے بعد آج جید کا دوسرا دن ہے اور میں موجود اپنے گاؤں میں صبح میں آفیس سے نکلا تھا آفیس گیا تھا ہم نے کچھ ٹائم دیا آفیس کو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گوربنٹ جاب کرنا بھی آسان نہیں ہے عید والے دن بھی چھٹی نہیں ملتی تو صبح آفیس سے ٹنڈ کیا ہے اس کے بعد پھر آفیس سے میرا گھر کا سفتہ تقریب بن کوئی ساٹھے کلومیٹر تو میں بائک پہ نکلا ہوں اپنے گھر کے لیے گاؤں کے لیے میں نے کہا کہ اید گاؤں میں جا کے اپنے جو اب آئی گھا رہا ہے وہاں پہ انجوایا کرتے ہیں تو ویڈیو آپ نے شروع میں دیکھئے تھوڑی سی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تو آج کا دن بہت ہی برا رہا ہے بہت ہی برا رہا میرے لیے میری بائک کے لیے تو ہوا کچھ یوں ہے کہ جیسے میں نے سفر کیا کوئی تیسے ایک پینتیس کلومیٹر میں نے سفر کیا ہے تو اچانک سے بائک نے وابلنگ شروع کر دی ہے ویڈن سیکنڈ پچھلے ٹائٹ سے ساری ہوا نکل گئی ہے بائک نے بڑا بڑا خطرناک وابلنگ شروع کی ہے تو ایک تو ویسے بھی میں بڑے رام سے بائک چلاتا ہوں اور آج بھی میں تک پچاس پچاس کے آس پاس تھا 50 کلومیٹرز پار آور میں سپیڈ تھی اور ایز یوزل میں لیفٹ سائٹ پر رائیڈ کر رہا تھا جو جہاں پہ لین ختم ہوتی ہے آپ کو پتا کہ وہاں پہ مارکنگ لائن ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہارڈ شولڈر سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جو مارکنگ لین ہے مارکنگ لائن ہے میں اس کے پاس ہی رائیڈ کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے بائک پھر سائٹ پہ کر لی ہے جیسے ساری ہوا نکل گئی مجھے اندازہ ہو گیا کہ پچھے ٹائر سے ہوا نکل چکی ہے تو بائک میں نے سائٹ پہ کی ہے سائٹ پہ کر کے میں نے جب مین سٹینڈ پہ بائک کو لگایا تو میں نے یہ دیکھے ٹائر چیک کیا تو یہ آپ کے سامنے ٹائر میں یہ مجھے ایک لکڑی کا پیس نظر آیا یہ ڈارسن والا کام تو ہو گیا ڈارسن تو گیا بھائی ختم ختم بابا ٹائٹ ہے یہ چیک کر رہے ذرا یہ لکڑی کا پیس ہے یہ ہاتھ سے نکل نی رہا مجھے لگتا ہے یہ کافی اندر تک گیا ہوا ہے اب اسے پلائر کے ساتھ نکالیں گی کوشش کرتا ہوں میں یہ یہ دیکھیں پلائر سے بھی یہ سانی سے نہیں نکل رہا وہ تیری خیر وہ تیری خیر خیر ہوئے یہ دیکھیں یہ چیک کریں ذرا اس کا سائز چیک کریں آپ ہوئے ہوئے یہ لوہے کا کیل نہیں ہے یہ لوہے کا کیل نہیں ہے ابھی ابھی میں کو دکھا تو یہ لکڑی کا پیس ہے لکڑی کا چھنتistors جو جتگریبا دو ان سے اوپر ہے دو ان سے زیادہ لمبائی ہے یہ لکڑی کا چھنت лес کی بہت زیادہ ہے لیکن یہ پھر بھی ٹائر میں گس گیا پھر بھی ٹائر میں گس گیا ہے دارسن کا بہت سے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے پچھلے ہفتے سے پوچھ رہے تھے دارسن کا کہُ دارسن کا بتائیں کیا چکارا ہی ہے کیونکہ کلام گیا تھا دارسن تھا یہ میرے پاس ریئر پہ سنو فال میں تو بہت سے لوگ ڈارسن کے بارے پہ پوچھ رہے تھے تو یہ آپ کے سامنے ہی ڈارسن یہ جارہ کٹ چیک کریں جو اس نے لگایا ہے ابھی میں ڈونڈ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ آپ کے سامنے یہ بہت بڑا کٹ لگا دیا ہے اور یہ ٹائر اب فارغ ہو چکا ہے یہ آپ سائز اس کا ذرا چیک کریں امیجن کریں آپ اس کا سائز دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیوب کی دوسری طرف سے بھی نکل گیا ہوگا یہ کتنا بڑا یہ لکڑی کا پیس ہے جو گس گیا ہے ڈارسن کے اندر یہ سائز کا اندازہ لگائیں سائز دیکھیں ایسے آپ کو ٹھیک اندازہ ہو رہا ہے تو یہ سارا سنیریو رہا آج میرے ساتھ تو یہ میرے نکالا ہے تو لکیلی تھوڑا تھوڑا آگی جا کے تو پنکچر والا موجود تھا اس کے پاس پہنچا ہوں اس کو بتایا ساری صورتحال اس نے ٹائر کھولا ہے تو ٹائر کھول کے اس نے ایس یوزیل جو تمام پنکچر والے کرتے ہیں یہاں پہ اور ویسے بھی کل تو عید کا دن تھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ٹیوب ڈالنی پڑے گی پنکچر تو اس کو نہیں لگ سکتا تو اب میں فسا ہوا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے اب ٹیوب ڈال دیں انتاظہ مجھے ہو رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ٹیوب ڈال دیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس نے ٹیوب مگوائی ہے تو ٹیوب اس کو ملیا جی دو پچھتر ٹھارا یعنی کہ تین ٹھارا نہیں ملی میرے پاس یہ ٹائر آپ کے سامنے یہ سو نووے ٹھارا کا ہے دارسن کا تو دو پچھتر ٹھارا ٹیوب اس نے ڈال دی ہے میں نے اسے بتایا کہ بھائی میں جانتا ہوں یہ سارے معاملات کو اور یہ ٹیوب اتنے پیسو کی نہیں ہے اس نے تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دے دیا مجھے تو ڈسکاؤنٹ دے کے ٹیوب ڈال دیا اس نے تو پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ یہ آپ ٹائر اچھی طرح چیکا لیجئے کیونکہ یہ لکڑی بہت بڑی نکلی ہے تو کٹ لگ گیا ہے تو اب یہ جو کٹ ہے یہ ٹیوب کو پھر دوبارہ پنکچر کر دے گا اس نے کہا کہ میں اس میں وہ گیٹس پر گیرا رکھتے تھا ہوں ٹائر کے اندر تو پھر آپ آرام سے استعمال کر سکیں گے دو چار دن آپ کو گزر جائیں گے پھر آپ ٹیوب بھی چینج کر سکتے ہیں جو آپ نے کرنا ہو ٹائر کے ساتھ وہ بھی وہ بات کی بات ہے اچھا میں وہاں سے نکل آؤں ابھی میں نے پانچ ایک سو میٹر سفر کیا ہوگا ہارڈلی پانچ سو میٹر ایک کلومیٹر بھی نہیں کیا تو ہوا پھر نکل گیا میں واپس آیا ہوں دیکھا ہے تو وہ ہی بات ہو کہ ٹیوب کو کٹ لگا دیا اس نے ٹائر نے پھر وہ سارے معاملات دوبارہ کر کے سارے اس نے دوبارہ ہوا شواب بری ہے تو پھر اس طرح میں پہنچا ہوں اچھا اس میں دو تین باتیں ہیں دیکھنے والی سمجھنے والی جو میرے رائیڈرز دوست ہیں ان کے لیے ایک تو اس میں دارسن کی جو کوالٹی ہے اس پر تھوڑی سمجھ بات کر دیتا ہوں کہ یہ جو سو نوے ٹھا رہا ہیں یہ دارسن والے اس کو ٹیوب لس ٹائر بھی کر کے بولتے ہیں کہ یہ ٹیوب لس بھی ہے لیکن اس میں ٹیوب بھی آتی ہے وہ ٹیوب بھی ڈالتے ہیں تو یہ اس کی کوالٹی آپ کے سامنے ابھی دیکھیں گرمی ہے بلکل سٹارٹ ہے تیمپریچر تھرٹی فائیو تھرٹی فائیو کے رون ابوٹ ہے کل مطلب تیمپریچر کل بھی اور آج بھی تو یہ بھی بہت زیادہ گرمی نہیں تھی بہت زیادہ گرمی نہیں تھی لیکن ٹائر کی کنڈیشن آپ چیک کر رہے ہیں کہ اس میں ایک لکڑی گھوس جاتی ہے لکڑی پینٹریٹ کر گئی ہے اور یہ لکڑی کا سائز آپ دیکھیں یہ آپ سائز دیکھیں تقریباً دو سے ڈائی انچ کے درمیان ہے دو انچ سے اوپر ہے ڈائی انچ تک اس کا سائز ہے تو یہ ڈارسن ٹائر کی کوالٹی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہوگا کب سے دوست میرے یہ ڈارسن کئی پوچھ رہے تھے مجھے میں نے بیٹور کیا تھا کنکلوڈ میں کلام والی سائیڈ کا تو کب سے دوست آف روڈ پہ اس پی کوالٹی پوچھ رہے تھے اور دوسرا تو یہ ڈارسن کی کوالٹی اب آپ کے سامنے آئے یہ ویڈیو بنانے کے مقصد یہ ہے کہ ایک تو کل زلالت میرا مقدر تھی وہ میں نے فیس کی اپنے حصے کی اور دوسرا یہ ڈارسن کی کوالٹی آپ سے شیئر کرنا تھا تو اس سے پہلے میں پینثر یوز کر چکا ہوں پینثر کے ساتھ میں سروس یوز کر چکا ہوں لیکن ایسا حادثہ میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں پیش آیا ایسی کنڈیشن ٹائر کی کبھی نہیں ہوئی یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک لکڑی سے ٹائر پنچر ہوا ہے اور لکڑی بھی ٹھیک ٹھیک موٹی ہے موٹی ہونے کی وجہ ہے کہ اس کی نوک بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے بندہ کہے کہ وہ نکیلی بہت تھی اس لئے وہ اندر گس گئی ہے تو تھوڑا سا یہ ڈارسن کا آپ کو ریویو مل چکا ہے میرا خیال ہے کہ ڈارسن کی جو بیلڈ کوالٹی ہے وہ کیسی ہے اور آپ ڈارسن پر کس ساتھ تک اعتبار کر سکتے ہیں اور دوسرا ایک بات اور جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کیشلس نہیں گھوم سکتے ابھی آفیس میں میرے گاہوں کا سفر تھا تکیون ساڑھے کلومیٹر بائیک میں پیٹرول موجود تھا ٹینک فل تھا اس کے لابے میرے پاس کچھ تھوڑا بہت کیش بھی پڑا ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو باقی پیسے تھے وہ میں نے جو بچوں کو ایدی کے لیے ایک جو پیکٹ وہ رکھا ہوا تھا بیس والے نوڈ کا نیو نوڈ تھے میرے ساتھ تو وہ میں نہیں دینا چاہ رہا تھا ٹائر والے کو تو باقی وہ بڑی مشکل سے پھر وہ کیش میرے پاس پورا ہوا تو میں نے جتنی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا اس کو بتایا کہ یہ ٹیوب اتنے کی نہیں ہے وہ میں نے اس کو پے کیے تو اس کے بعد میری پاکٹ خالی ہو چکی تھی تو اس کے علاوہ میرے پاس وہ ہی پیسے تھے جو میں نے بچوں کی ایدی کے لیے ایک نیو نوڈ کا پیکٹ لے کر رکھا ہوا تھا تو آپ پاکستان میں کیشلس نہیں گھوم سکتے آپ بندہ سوچتا ہے کہ جیز کیش موجود ہے اسی پیسہ موجود ہے لیکن جو پے اس کو آپ نے پے کرنا ہے اس کے پاس یہ ساری فسیلٹیز نہیں ہوتی اور وہ لینا بھی نہیں چاہتے تو ابھی میرے پاس کارز موجود تھے میرے پاس پیسے موجود تھے دیجنل کیش تھا میرے پاس لیکن وہ پے نہیں کر سکتا تھا اگر آپ انڈیا سے کمپیر کریں اپنے ہم سائے ملک سے تو وہاں پہ پیٹی ایم ہر جگہ پہ چھایا ہوا ہے آپ ٹھیلے والے کے پاس ایسے کسی ریڈی والے کے پاس آپ گول کا پے کھا ہے تو پیٹی ایم سے آپ پے کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں آپ کیشنس نہیں جا سکتے تو یہ باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ رہی ہیں ایک تو یہ ڈارسن والا ہو گیا تو کمپلیٹ بھی میں کسی دن دو چار پانچ منٹ اضافی نکال کے کمپلیٹ صرف ڈارسن پہ بات کروں گا آپ کو ڈارسن کے بارے میں بتاؤں گا یہ کیا بلا ہے آپ نے یہ ٹائر لگوانا ہے نہیں لگوانا تو باقی فیلال آج تو میرا یہ مقصد تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی کبھی جو زلالت ہے وہ انسان کے مقدر میں ہوتی ہے تو وہ آج میں نے اپنے اسٹر کی فیز کر لی ہے اور اس کے علاوہ دو تین باتیں سمجھنے والی یہ کیشلس والی اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے کام کرنے والے ہیں جو سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے یہ پنکچر والے کی میں بات کی ہے تو وہ ٹھیک 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 ایک ہلکی ٹیوب تھی میرا اگر بی پیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ہلکی تھی تو وہ اس کے تقیبن سات سو پہ مجھ سے مانگ رہا تھا یہ سات سو پہ کے ٹیوب ہے حالانکہ یہ سروس والی جو ٹیوب ہے دو پچھت اٹھا رہا سائز والی جو برینڈ کی اچھی کوالٹی کی ہے وہ آپ کو چار سو ساڑھے چار سو پہ کی میل جاتی ہے ہر جگہ سے تو ایک یہ تو